اور گجرات کے کئی علاقوں میں بارڈ جیسے حالات ہے لگتار پارش سے کئی ندیاں اس وقت اوفان پر ہیں ایس جی آر ایف سے لے کر ہینڈی آر ایف کی ٹی میں ریسکیو آپریشن میں جھوٹی ہوئی ہے پانی کے اس سیلاب سے بارڈ کی گمبیر ستھیتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہر طرف بس پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے مشکل گھڑی میں ایس جی آر ایف اور انٹی آر ایف کی جوان دیو دودھ بن کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پانی میں فز گئے ہیں بوٹ سے لوگوں کا ریسکیو کر انہیں سرکشت ستھان پر پہنچایا جا رہا ہے ساتھ یہ ستھانی پولیس بھی آم لوگوں کی مدد کے لیے ہر سمبھف کوشش کر رہی ہے اب پانی کے سیلاب کی یہ تصویریں وڈودھرا کی ہیں جہاں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے سڑک پر تالاب جیسے حالات نظر آ رہے ہیں گاڑیاں بند ہونے کے بعد لوگ پانی میں گاڑی کو دھکیلتے نظر آ رہے ہیں سڑکوں پر جل بھراف سے کئی جگہوں پر لمبا جام بھی نظر آ رہا ہے وڈودھرا کے کئی علاقوں میں لوگوں کی آشیانے تک پانی جا پہنچا ہے وڈودھرا میں پچھلے کئی دنوں سے لگتار بھاری بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے حالت کافی گمبھیر نظر آ رہے ہیں وہیں آنند میں بھی پچھلے کئی دنوں سے تیز بارش کا دور جاری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سڑکوں پر جل بھراف کے بیچ آنے جانے والوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دراصل گجرات میں ان دنوں بھاری بارش نے حالات بگاڑ دیئے ہیں ندیاں اوفان پر ہے پورنا ندی، امبیکہ ندی اور کاویری ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں تو گجرات کے لیے ابھی مشکلیں کم نہیں ہوئی ہیں موسم ویبھاگ نے 28 جولائی تک گجرات کے کئی زلوں میں بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے بارش کے بعد گجرات کے آنند سے آئی تصویر بہت دراؤنی ہے رفتار ایسی ہے کہ اس کے بیچ میں جو بھی آئے گا پانی اسے بہا لے جائے گا بھاری بارش کے بعد آنند کے کئی علاقوں کی یہی ستھتی ہے شہروں میں کئی کئی فیٹ تک پانی بھر گیا ہے گھروں اور دکانوں میں 3 سے 4 فیٹ تک پانی بھر گیا ہے کمر تک بھرے پانی کے بھی ایچ لوگ کام پر جانے کے لیے مجبور ہے آنند سے آئی اس تصویر کو دیکھئے کیسے بارش کے پانی کے ساتھ کار بہ رہی ہے پانی کی رفتار کو دیکھ کر کار کے پاس جانے کی کوئی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا موسم ویبھاگ نے آج بھی بھاری بارش کی سمبھاونا جتائی ہے اور آج کوٹ میں بھی بھاری بارش کے بعد لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی علاقوں میں بار کا پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا ہے کئی علاقوں میں کس قدر بھاری بارش ہوئی ہے اس کا ہندہ زائن تصویروں سے لگایا جا سکتا ہے مندر پانی پانی ہو چکا ہے ہر طرف بارش کے پانی نے ڈیرہ جمع لیا ہے دراصل گجرات کے سوراشت میں بھاری بارش سے کئی جلوں میں حالات بے کابو بنے ہوئے ہیں سوراشت میں پانچ جلوں میں بھاری بارش ریکارڈ کی گئی ہے پور بندر اور جوناغڑ کے کئی گاؤں کا سمپرک بھی ٹوٹا ہوا ہے تو وہیں دکشن گجرات کے سورت میں بھی بھاری بارش سے نیچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے پانی میں فسے لوگوں کو نکالنے کے لیے کڑی مشکت کرنی پڑ رہی ہے موسم ویبھاگ نے اتر گجرات کے سابرکان تھا اور وللی، مہی ساگر، پنچھال اور دہور جلوں میں الرٹ جاری کیا ہے باقی گجرات کے جلوں میں یلو الرٹ رکھا گیا ہے گجرات میں پچھلے کئی دنوں کے بارش سے سوراشت میں سب سے زیادہ حالات بگڑے ہیں اور گجرات کے پور بندر میں بھی سیلاب کے بعد حالات بے خابو ہیں ندیہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے جن جیون بے حال ہے پور بندر کے گھیڑ علاقے کو باڑھ اور بارش کی پانی نے گھیر لیا ہے ندی کا پانی گاؤں میں گھز گیا ہے ندی کے پانی کے ساتھ آئے ساپ نے گھیڑ علاقے میں ایک شخص کو کٹ لیا سڑکوں پر کئی فیٹ تک پانی بھرنے کی وجہ سے وہ علاج کیلئے نہیں جا پا رہا تھا خبر ملنے کے بعد ندی آر ایف کی ٹیم بوٹ لے کر وہاں پہنچی اور اسے ریسکیو کر باہر نکالا اور ایمبولنس تک پہنچایا پھر ایمبولنس سے اسپتال پہنچایا گیا دیراصل بارش کی وجہ سے پور بندر کا دیکانش حصہ جل مگن ہو گیا ہے سڑکوں پر کئی کئی فیٹ تک پانی بھرنے سے آواجہی بند ہو گئی ہے شہروں کا گاؤں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے